ریاست میں لوگ سبابا اسمبلی چناؤ کے قریب آتے ہی ان سارے مسائل پر کھل کر سیاسی لیڈران کی جانب سے بیان بازیں شروع ہو گئی ہیں جنہیں ریاست اور خاص کروادی کی ترقی میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے بارسپا 35 اور 370 کا رکاوٹ مانتی ہے وہیں دوسری علاقہ ہی جماعت پی ایسے اور دوسرے قوانین کو سرکار میں آنے کے بعد ہٹانے کا وعدہ کر رہی ہیں انہی قوانین میں سے ایک افسفہ یعنی آمد فوسیس سپیشل پاورس ایکٹ حالی میں کانگریس نے اپنا انتخابی منشور شائع کیا منشور میں فوج اور سینٹرل آمد پولیس فوس کو وعدی میں کم کرنے کا وعدہ دیا گیا ہے اس کے علاوہ کانگریس نے منشور میں کہا کہ وہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے افسفہ قانون میں بھی کچھ ترامین کرے گی جس کے بعد شروع ہوا سیاسی ہنگامہ اور بیانات و الزامات کا سلسلہ وزیراعظم موڈی نے کہا کہ لگتا ہے یہ منشور بھارت کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے بنایا گیا ہے جو پروپیگنڈا پاکستان دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے یہ کانگریس کے نیتا اسی کو بول رہے ہیں اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں کانگریس ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے جو کہتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں دو پردھان منطری ہونے چاہیے ایک ڈلی میں اور ایک جمہو کشمیر میں یہاں تک کہ کانگریس کا جو ڈکوسلا پتر ہے وہ بھارت کا کم پاکستان کا بھانپو زیادہ لگتا ہے محبوبہ محتی نے ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ پی ڈی پی کے ایجنڈ آف الائنس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جمہو کشمیر کے ڈسٹربرڈ علاقوں میں افصفہ کے نفاظ پر نظر ثانی کی جائے گی لیکن جب کانگریس افصفہ پر بات کرتی ہے تو غداری اور باجپہ حصول اقتدار کے لیے ایسا کرتی ہے تو ٹھیک سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے باجپہ پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ جب باجپہ افصفہ کے بارے میں دوزار چودہ میں بات کر رہی تھی تو یہ قوم پرستقی نشانی ہے جب کانگریس تو یہ ملک کے لیے خطرہ لیکن افصفہ معاملے میں نیا مرتبہ آیا جب باجپہ کے ایمیل سی رمیش اروڑا نے کہا کہ ریاست میں حالات ٹھیک ہونے کے بعد افصفہ کو ہٹا دیے جائے گا اس بیان کو تقویت تب ملی جب خود مرکزی وزیر داخلہ راجنات سینگھ نے کہا کہ باجپہ نے ڈسٹربرڈ علاقوں میں افصفہ کے ذریعے فوج کے ہاتھ مضبوط کیے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ حالات ٹھیک ہونے کے بعد افصفہ کو ہٹا دیے جائے گا اس بیان کے بعد محباب ہوتی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ امید شاہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پی ڈی پی کا ساتھ اس لیے چھوڑا کیونکہ پی ڈی پی نے افصفہ کو ہٹانے کی مانگ کی تھی لیکن اب امید شاہ کیا راجنات سینگھ سے استفاہ مانگیں گے گزرشتہ ساتھ جب افصفہ کو ہٹانے کی مانگیں ضرور پر تھی تو اس وقت پی ڈی پی نائب صدر سرطائج مدنی نے تب کہا تھا کہ اس وقت موضوع حالات افصفہ کو ہٹانے کی نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ سیاسی پارٹیاں جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو افصفہ کو ہٹانے کی مانگ کرتی ہیں اور جب سرکار میں آتی ہیں تو تب افصفہ کو ہٹانے کا موضوع وقت نہیں رہتا ہے افصفہ قانون کی منظوری 11 ستمبر 1958 کو پارلیمنٹ میں دی گئی افصفہ قانون وہاں پر لاگو کیا جاتا ہے جس علاقے یا ریاست کو افصفہ لاگ کے سیکشن تین کے تحت ڈیسٹربرڈ ایریا ڈکلیئر کیا جائے اور ڈیسٹربرڈ ایریا ڈکلیئر کرنے کے اختیار صرف مرکزی حومت اور ریاستی گورنر کے اختیار میں ہے ملک میں سب سے پہلے شمال مشرق کے ریاستوں میں کشیدی بڑھنے کے بعد افصفہ لاگو کیا گیا تھا اور آج یہ ناغا لینڈ اسام اور منی پور کے ریاستوں میں نافذ ہیں جبکہ مرکز نے گزرشتہ سالہ اپریل میں اسے میگھالیا سے ہٹا لیا تھا دوسری طرف ریاست جمہو کشمیر میں یہ قانون 1990 سے شروع ہوئے شورج کے بعد نافذ کیا گیا منی پور کے ایروم شرمیلہ اس قانون کی سخت مخالق مانی جاتی ہے انہوں نے اس کے خلاف سن 2000 میں بھو خرطال شروع کی اور اگست 2016 میں ختم کی تھی تاہم یہ قانون ابھی بھی بہاں برقرار ہے اس قانون سے سیکیورٹی فورسز کو یہ چھوٹ ملتی ہے کہ وہ کسی شب کی بنیاد پر امن و قانون کو خراب کرنے والے افراد کو گرفتار یا ان پر غولی چلا سکتے ہیں مزید بغیر کسی اجازت کے کسی بیمار کو گرا سکتے ہیں یہ قانون ہمیشہ صحیح متناظر رہا ہے جبکہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے ہمیشہ اس کے خلاف آباز اٹھائی ہے وادی میں کسٹوڈیل کلنگ اور جاری انکانٹروں کے خلافی اس پر الزامات لگائے گئے ہیں بیورو ریپورٹ خبر اردو